اللہ الرحمن الرحیم ہم صورت الحضاب کب آخری آیات کا مطالع کرنے لگے ہیں اور آپ اگر اب تک پڑھ چکے ہیں تو آپ جانتے اور نہیں پڑھے تو پھر آپ پہلے لیکچرز آپ پڑھ لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے اور آپ کی فیملی کی مشکلات تھی اب یہ کیا کرائسس تھے کہ اسپیشلی جو منافقین تھے انہوں نے ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا سکینڈلز ہم اجاد کریں اور اس پہ پروپیگنڈا کرتے تھے تو یہ ان کی سزا تھی اب دیکھیں مسجد نبی آج کل یہ ہے تو تقریباً اتنا ہی ایریہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قدیم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہ سب لے کے پورا ایک محلہ بنا ہوا تھا وہ اب اس وقت مسجد نبی کے اندر آ گیا سب کچھ کیونکہ پھیلا دی گئی نا تو یہ تھا اور اس میں یہ جنگ خندق میں اہل ایمان پہ بھی بتا دیا گیا منافقین کی جو سانسشن تھی وہ بتا دی گئی ان کی سوشل کلچر کے لحاظ سے جو غلطیاں تھی ٹھیک کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب یہ نبوت کی پوری سیل کر کے اس کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے اس لئے تیار رہیں اور آپ کی محاط المومنین رضی اللہ عنہ اور صحابیات رضی اللہ عنہ سب پہ ان کو بتایا گیا کہ ان منافقوں سے بچنے کے لیے ان کو طریقہ بتایا گیا کہ ایسے بچ لیں تاکہ آپ پہ کوئی آپ پہ تحمت نہ کوئی لگا اور کچھ نہیں تو یہ منافقین تو یہ کرتے تھے کہ اول تو کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح رہب کریں نہ کر سکیں تو ان پر پروپیگنڈا کرتے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان منافقین کے لیے سزا دی اب ہم سٹڈی کرنے لگیں اور پھر انسانوں کے ساتھ ایک امتحان کا معایدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے اس ہی کی ڈیٹیل ہے جہاں پہ یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے تو یہ آپ پچھلے لیکچرز میں آپ پڑھ لیں نہیں پڑھا تو پڑھ لیں اب پہلے تو پھر آپ دیکھئے کہ ان منافقین پہ اب اللہ تعالیٰ کیا ان کی صدا کا اعلان کر رہا ہے یہ پچھلے ہی لیکچرز کے انڈ میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان منافقین پر ایک بھڑکانے کی جو جھوٹ اور یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے تو ان پہ ان کو یا شہر سے نکال دیں یا پھر ان کو یعنی ہر ایک کے ظاہر ہے کہ اس کی صدا ان کی جرم کے لحاظ سے تھی اور کچھ کو تو پھر بے دریغ قتل کر دیا گیا اور ریب بھی جنہوں نے کیا تھا تو ان کو تو سنکسار کر دیا گیا یہاں تک حکم تھے تو یہ بتا دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی جو فائیو سکس ہجری اس میں ان پہ یہ ایکشن کر دیا ہے اس کے بعد منافقین میں اسے بس وہ لوگ ہی رہ گئے واقعی کہ جو کوئی زیادہ تکلیف نہیں کرتے تھے اور ابھی ان میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمک آ گئی تھی ان پہ پھر آخر میں سورہ توبہ میں ان میں ارشادات فرمائے گئے اور اس کے بعد تو پھر ان کی جو مجورٹی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی ہنڈر پرسنٹ کٹر کے زمکے نہیں تھے تو پھر وہ ایمان میں بھی آ گا اب دیکھئے منافقین کی صدا پر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا یہ آخرت کی صدا کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے آپ اس انجام سے خبردار کرتے ہیں تو لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جس سے ڈرہ رہے ہیں وہ کہاں رہ گئے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور تمہیں کیا پتا شاید قیامت قریب ہی آ رہی ہے حقیقت یہ کہ اس طرح کے منکروں پر اللہ نے لانت کر چھوڑ چھوڑی ہے لانت کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے لیے دہکتیوی آگ تیار کر رکھی ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں نہ اپنے لیے کوئی حامی پائے گا پائیں گے اور نہ مددگاہ یعنی اب یہ اب کئی question کچھ ایسے منافقین نے کیا کہ جی آپ وہ کہہ رہے تھے قیامت آئے گی اور صدا ہوگی وہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو سکتا ہے تمہارے لئے قریب ہی ہو اب ظاہر ہے کہ جو بہت کٹر تھے ان کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک بقاعدہ قانونی طور پر صدا کے طور پر ان کو سنسار کر کے قتل کر کے وہ گیا وہ پھر سیدھے آگ میں پہنچ گئے دیکھتی بھی آگ تیار کر رکھی ہے ان کے لئے پہنچ گئے اور جو ابھی 30% 40% منافق تھے ان کو یہ پوری وارننگ سنا دی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سورہ طوبہ میں تک پہنچتے ہیں ان کے سارے لوگ پھر آہستہ آہستہ صحیح ایمان پہ پہنچ بھی گئے جو 100% منافق تھے وہ تو یہی اسی دنیا سے ان پہ تو صدا آگئی ہے اور پھر قیامت اگلی ان کے لئے وہ بھی آگئی ہوگی لگتا ہے پھر مزید فرمائے پھر اس میں مزید ان کی آخرت کی صدا کا یہ بتا دیا گیا جوما تقلبو وجوہہم فی النار يقولونا یا لیتنا اتعناللہ واتعنالرسول جزن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی تاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی تاعت کی ہوتی یعنی آگ میں الٹ پلٹ کر مزید رہا ہم تو نہیں جانتے کیا کیسے ہوگا جہنم میں لیکن اندازہ چلے کہلیں کہ جیسے یہاں پہ ہم روست کرتے ہیں کھانے کو تو اسی طرح کا ہوگا اور پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کو موت بھی نہیں آرہی ہو تو یہ حالت ان کی ہوگی پھر فرمایا اور کہیں گے اے مارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتیم دعفینی من العذابی والانہم لعنا کبیرا اے مارے رب اس کو دوہرہ عذاب دے دے اور ان پر بھاری لانت کر دے یعنی اب یہ آخرت میں جنم میں پہنچ کے اپس میں لڑیں گے خاص طور پر جو جو ان کے لیڈرز تھے ان کو تو پکڑ کے بہت زیادہ کہیں گا کہ یا اللہ ہمیں جو صدا مل رہی ہے اس سے ڈبل ان کو ملے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اب اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو پوری سچویشن بھی بتا دی یہ ہوگی تو واقعی جو 30-40-50% جو بھی منافق تھے وہ آہستہ آہستہ ان کو بات سمجھ میں آگئی اور وہ پھر ایمان پہ لے بھی آئے اور جو پھر بھی 100% کٹرتے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں ان کی صدا بھی پہنچا دی کہ ان کو اسپیشلی جرم کے لحاظ سے کسی کو ریپ کیا جس نے تو اس کے نتیجے میں اس کو سنگسار کیا گیا اسی طرح جنہوں نے کوئی اور حرکتیں کی تو اس پہ یا تو سب سے سستی ایک آسان سزا ان کو یہی ملی کہ ان کو مدینہ منبرہ سے نکال دیا گیا لیکن آج کل تو بڑا آپ کو آسان لگتا ہوگا تب بڑا مشکل تھا کہ پھر ان کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی تھی کوئی قبیلہ آنے نہیں دیتا تھا ایکسپٹ نہیں کرتا تھا تب پھر جنگلوں میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے اور کوئی اگر درخت مل جائے تو کچھ کھا لیتے تھے یا جانور کوئی مل جائے تو کھا لیں پھر ہوتے ہوتے پھر انہوں نے آا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہم توبہ قبول کرتے ہیں تو آپ پلیز اس کی صدا کو کر لیں تو پھر ہو گیا ان کا معاملہ بھی تو دیکھیں اس حد تک یہ معاملہ چلا کہ آخرت میں تو پھر ان کو جب صدا ملے گی تو پھر وہ اپنے لیڈرز پہ لانتے ہو سکتا ہے ان کو بھی کوئی مارے ہیں کچھ نہ کچھ یہ بھی جتنے بس میں ہو وہ کریں گے پھر اہل ایمان کو اب یہ فرمایا گیا اہل ایمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے رسول کے معاملے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیت پہنچائی تھی تو اللہ نے ان کی تحمتوں سے اسے بری اسے بری ثابت کیا اور اللہ کے نزدیک بڑے عزت رکھتا تھا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اہل ایمان اللہ سے خبردار رہے ہیں اور سیدھی بات کہیں یصلح لکم اعمالکم ویخفر لکم ذنوبکم ومن یتعو اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیم اللہ اس کے سلے میں آپ کے عمال آپ کے لئے سدھرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی کہ اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں بھی بعض لوگ تھے کہ جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے تو ابھی اثرات منافقین کے چلتے تھے کہ ان کا پروپیگنڈر وہ چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر فرما دیا کہ آپ یہ آپ پہ یہ وارننگ ہے کہ آپ نے ان منافقین سے بچیں اور آپ پہ اللہ سے خبردار رہے ہیں اور سیدھی بات کہیں جو سچے کی بات ہوتی وہ تو آپ کے لئے عجر بھی ہوگا تو پھر یہ لوگ بھی بالکل ایمان ان کا بالکل صحیح ہو گیا اور ہنڈر پرسنٹ اہل ایمان ہو گئے اس طرح منافقین میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جس میں کسی حد تک ایمان تھا تو وہ بھی آہستہ آہستہ ان پہ بھی بات پہنچی تو آگئی اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ عذیت کیا ہوئی تھی اس کے لئے خود آپ یہودیوں کی بکس میں پڑھیں کہ ایسے ایسے معاملات کیے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ شریعت فرماتے تو ایک تو اس کے اگیس چلتے تھے معاملات پھر اس میں یہ بھی انہوں نے حرکت کی تھی کہ ایک بچھڑے کی پوجہ بھی شروع کر دی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک یہ کہانی ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ کیا تھا کہ جناب آپ پہ ایک اس طرح کا پروپیگنڈہ کر لیا تھا بدکاری کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کلیئر کیا کروا دیا تھا کہ یہ تحمتوں سے بری ہیں انہوں نے کوئی ایسی معاملہ نہیں کیا تھا اور یہ صرف پروپیگنڈہ تھا ابھی بھی آپ مختلف بکس پڑھیں گے تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں پہ بھی بہت سب پروپیگنڈہ انہی منافقین جو یہ شاید اگلی نسل کے منافقین تھے تو انہوں نے یہ پروپیگنڈہ بہت کیا اسپیشلی خاص طور پہ آپ کو ملے گا حضرت عثمان علی معاویہ حسین اور حسین رضی اللہ عنہ کہ ان پہ بہت پروپیگنڈہ کہانیاں ملیں گی اور اس میں بعض لوگ بڑی عقیدت سے بڑی سن رہے ہوتے ہیں تو بھئی ان کے لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ سب بالکل جھوٹ اور پروپیگنڈہ آپ میرے ہسٹری کی بکس اور لیکچرز پڑھ لیں کہ اصل ہسٹری کی ریسرچ کیسے ہوتی جس سے پتا چلے کہ واقعی ریلائیبل ہے کہ نہیں آج کل بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف سیاستدان وہ ایک دوسرے کے نام پہ پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں ان کے عام بڑے لوگ نہیں کرتے لیکن جو ان کے چھوٹے موٹے ہیں تو ان کے جو چمچے ہیں وہ کرتے ہوتے ہیں دوسرے دوسرے پہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈہ لگا کے اس طرح مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگلے کو کچھ یہ حکومت نہ ملے ہمیں مل جائے تو یہی پروپیگنڈہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ ہوتا رہا اس لیے کہ ان کو حکومت ملی ہوئی تھی تو اس لیے یہ کرتے رہے اور یہ معاملہ چلتا رہا تو آپ کو بہت سی ایسی ہزاروں روایتیں آپ کو ملیں گی کہ اس وقت ظاہر ہے کہ جب یہ ہسٹری کی بکس کا بھی معاملہ ہی شروع نہیں ہوا تھا تو لوگ زبان سے بچ وہ بولتے ہوتے تھے اور پروپیگنڈہ کرتے ہوتے تھے تو وہی باتیں پھر جب ہسٹری کی بکس لکھی لوگوں نے تو انہوں نے وہی پروپیگنڈہ جو اسی کو بھی لگ لییا اپنا یہ چلتا اس لیے یہ آپ کو یہی مشورہ دوں گا اس سے بچے اور ریسرچ کو ہسٹوریکل ریسرچ کا صحیح جو میتھر ہے اس سے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اصل سینریو کیا تھا خاص طور پر صحابہ اکرام رجل انہوں کی ہسٹری پہ میں نے پھر وہ لکھا کہ اب اس نئی نسل کے لوگ جو ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں جو کوئسٹن صحابہ اکرام کے بارے میں آتے ہیں تو وہ اس کو پڑھ لیں چیک کر لیں اس میں سے خود دیکھ لیں میں نہیں کہوں گا کہ میری بات کو مان لیں بلکہ خود آپ اسی ریسرچ کو آپ ریچیک اپ کر لیں دیکھ لیں اور پھر آپ کو بھی پتا چلے جائے گا کہ کس پروپیگنڈا کیا تھا اور سچائی کیا تھا یہ اب ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں انسان کے ساتھ امتحان کا ایک معاہدہ ہوا اور اس کی ڈیٹیل ہے اس کو ترجمہ دیکھ لیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہوئی اطاعت کا یہ تقاضہ اس ارادہ اور اختیار کی بنا پر کیا جاتا ہے جو ہم نے انسان کو عطا فرمائے ہم نے یہ امانت زمین آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر لیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے مگر انسان ہے کہ اس نے اس کو اٹھا لیا تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑائی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا تھا ہے انسان ایسی نسل ہے اب یہ کیا تھا یہ کیا اٹھا لیا تھا انہوں نے اب میں اس کو ڈیٹیلرز کرتا ہوں پہلے آخری آیت کو بھی پڑھ لیجئے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم یہ اس لئے پیش کی گئی تھی کہ اللہ اس کی لازمی نتیجہ کے طور پر منافق مرد و منافق خواتین مشرک مرد اور مشرک خواتین کو صدا دے اور مسلمان مرد و اور مسلمان خواتین کو اللہ اپنی انعیتوں سے نوازے اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کی یہ کیا تھا کہ یہ ہماری زندگی سے پہلے جب ہم ایک روح کی حالت میں تھے اس وقت یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ معاملہ کیا تھا کہ ساری مخلوقات کو اس کی مثال دے گی زمین آسمان پہاڑ ان سب کیا گیا کہ بھی اب یہ اٹھا سکتے ہیں یہ ہمارا انتحان اب وہ انتحان کیا تھا انتحان یہ تھا کہ جو مخلوق بھی یہ اگر اگری کر لے اس معایدے کو تو پھر ان کو یہ آثورٹی ملتی کہ وہ جو چاہے کریں چاہے اچھائی اچھائی کریں چاہے برائی کریں دونوں آپشنز یہ کر لو اچھا اس میں کوئی مخلوق نہیں مان سکی ڈر گئے کہ ہم سے کوئی غلطی کر بیٹھیں گے اور ہم پہ پھر سزا بھی آئے گی انسان ایک ایسا تھا جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے انہوں نے جذباتی ہو کر مان لیا ہاں ہم کر لیں گے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے وقائدہ ایک پریزنٹیشن بتائی گئی ہوگی کہ یہ امتحانہ اس کا ریزلٹ یہ ہوگا جو پورا کیا ہوگا تو اسی بیسس پہ اللہ تعالیٰ پھر جو منافق اور مشرق ان پر تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور جو اہل ایمان جو ایمان لائے مردوں خواتینوں ان کو اللہ تعالیٰ انہائت کرے گا اور شفقت ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا ان کی غلطیوں اس کا ساسست اللہ تعالیٰ نے پھر توراپ میں بھی ٹن کمانڈمنٹس میں اور قرآن پاک میں بھی یہ بتا دیا کہ بھی یہ گناہ ایسے ہیں کہ جو بڑے گناہ اس پہ توب کو سدا آئے گی اور بیچ میں آپ اگر توبہ کر لیں تو اللہ بخش بھی دے گا تو یہ حالت ہے تو دیکھی یہ اصل امتحانہ ہمارا بھی ہم نے ایکسپٹ کیا تھا چاہوہ آپ سوچتے ہیں یہ ایک فلسفہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم سوچ سکتے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں کوئی کنفرم گرنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ بعض ایسے انسان بھی ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں اور پیدائش میں مر جاتے ہیں تو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس معایدے کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا تھا اسے ایگری نہیں ہوئے یہ جو انتحان کا تھا تو جنہوں نے انتحان کو قبول کر لیا تو ان کے پوری زندگی میں دو انتحان آتے ہیں ایک شکر کا اور ایک صبر کا شکر کا انتحان ہوتا ہے کہ بڑی انجائیمنٹ اور بہت کچھ فائدے بڑے آپ کو پروپرٹی مل رہی ہو بڑی انکم آ رہی ہو انجائی کر رہے ہو یہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں انتحان یہ اور کبھی تکلیفات بھی آتی ہیں کبھی بیماری آتی ہیں کبھی دشمن ہی آتی ہیں معاملات چلتے رہتے ہیں اور اسی بیسس پہ ہمارا انتحان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے اپنی ایمان کو پھر بھی قائم رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل کرتے رہنا اور اپنے ایتھکس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہیں ان پہ عمل کرنا اب وہ اگر ہم کرتے جائیں کرتے جائیں گلتی بھی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی برا دی لیکن اگر اپنے برائی ہی کو اختیار کر لیا اور خاص طور پر سب سے بڑا شرک کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس نے خدا بنا لیا تو ان کے لئے اور پھر ایسے منافقین بھی کہ جو کہنے کو تو بڑا اپنے مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن اندر سے وہ ہوتے وہی انہی مشرقین کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے لئے پھر ایک سخت سزا ان کے لئے تیار تو ریزلٹ یہ تو دیکھیں اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اپنی لائف کا میں سمجھ آ جائے گا اس کے لئے جیسے میں نے پہلے بہت ڈیٹیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹائم لائن وہ بنایتی ہے ایسی ہی ٹائم لائن اپ اپنے لئے بنانے اور اپنے لئے پرسنل گھر کسی اور کو نہ دکھائی ہے اس کو کرتے ہوئے ایک ایک سال میں ہم نے کون سی نیکی کی کیا برائی کی اور تب سوچتے ہوئے تب آپ یہ پرانا دیکھیں کہ ہمیں اس زندگی سے پہلے ایک اگریمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا پوری پریزنٹیشن دکھائی تھی اچھا وہ ہمیں یاد نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اس لئے چھپا دیا نہیں ہمیں یاد کرایا اس لئے کہ تاکہ امتحان رہے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا اور اس لئے بتا دیا تاکہ ہمیں احتیاط کریں کہ بھی ہم وہ ہوا ہوتا ٹھیک ہے وہ ایکچولی ہمیں وہ سین تو یاد نہیں ہے ابھی بھی یاد نہیں ہے لیکن یہ بتایا کہ آپ لوجیکلی کیا سوچ لیتے سوچ لیں تو بس پہ انشاءاللہ آپ کے لئے کامیابی کی گرنٹی اور اگر منافق یا شرط کی طرف چلے جائیں تو پھر ٹھیک ہے بھکتے ہیں پھر یہ امتحان ہے کہ جس میں ہم لوگ آئے میں آپ کے ذہن میں بڑے سوالات ہوں گے بلا تکلوف ایمیل کر لیں تاکہ ہم ڈسکشن اس کو کنٹینیو کریں گے یہ دیکھئے کہ انشاءاللہ ہمارا اگلا پلان یہ کہ ہم لوگ سورہ یہ مدینہ منورہ کی جو آیات ہیں اس کو ہم بہت ڈیپ سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ پوری سورہ تل احضاب جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ اب دیکھئے کہ یہ جو جنگ خندق اور اس کے ٹائم میں جو فائیو سکس ہی جلی کے زمانے میں جو پرپیگنڈا چلا ہے اس سے متعلق یہ سورتے ہیں اس کے بعد ہم سورت الفتح وہاں سے ہم اگلی سٹیڈی انشاء اللہ کریں گے جس میں سلحہ دیبیہ اور فتح مکہ اور اس کے بعد پھر پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت چل گئی اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑے سوپت پاور بلیں کہ افغانستان سے لے کے اور چلتے چلتے ایجپٹ تک ان کی حکومت چلی اور پھر اس سے بھی آگے مراکش تک پہنچ گئی تھی تو یہ ریزلٹ آیا اس کو انشاء اللہ اگلی آیات میں اگلی صورتوں میں وہ ہم صورت الفتح سے لے کے اور چلتے ہوئے پڑیں گے تو انشاء اللہ یہ آپ کو یاد رہے گا انشاء اللہ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا مطارب Hung مطارب موسیقی